بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھر میں چائے روزانہ دو سے تین دفعہ ضرور بنتی ہے مگر ہر دفعہ چائے پرفیکٹ نہیں بنتی کبھی چینی کم ہو جاتی ہے کبھی پتی زیادہ ہو جاتی ہے یا چائے کچھی رہ جاتی ہے تو اسی لئے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چائے بنانے کا بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ طریقہ جس کو پینے کے بعد آپ بلکل ترو تازہ ہو جائیں گے ہوتل جیسی کڑک چائے گھر میں بنانا کتنا آسان ہے کچھ سیکریٹ ٹپس آپ سے شیئر کروں گی آپ نے کرنا یہ ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیا اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو ککنگ سیکریٹس ویڈھا دیا میں تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تین کپ کڑک چائے کی میجرمنٹس آپ سے شیئر کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے تھری ٹیبل اسپون لے لیا ہے چینی کے تھری ٹی اسپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں پتی آپ اپنے فلیور کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں دو سبز جلائچیاں میں نے یہاں شامل کر دی ہیں آپ چاہیں تو اپنے فلیور کے ایکارڈنگ لانگ یا پھر دارچینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس پروسس کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ اگر یہ اوور کیراملائز ہو گیا تو آپ کی چائے بلکل بیکار ہو جائے گی چینی اور پتی کو شامل کرنے کے بعد آپ نے ایک سپیچولا یا سپون کی مدد سے اس کو مستقل چلاتے لینا ہے بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس چائے کو پکانا ہے لو فلیم پہ یہ چینی کے ساتھ پتی کیراملائز ہونا شروع ہو جائے گی اور بلکل لائٹ سا گولڈن کلر دینا ہے یہاں پر میں نے تین کپ دودھ لیا ہے جس میں سے ڈیڑھ کپ دودھ میں پہلے شامل کر دوں گی فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے لو فلیم پہ ہی یہ چائے پکے گی دودھ ڈالنے کے بعد چینی اس میں کڑک ہو جائے گی آپ پریشان نہیں ہوئے گا کیونکہ جیسے جیسے یہ دودھ گرم ہوگا ویسے ویسے چینی واپس اس میں میلٹ ہو جائے گی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں سپیچولا کی مدد سے جو چینی چپک گئی ہے پین میں اس کو ریموف کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں چینی ہماری میلٹ ہو چکی ہے اب اس چائے کو ہمیں لو فلیم پہ دو سے تین منٹ پکانا ہے اس میں ایک بوائل آ جائے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اور جو باقی دودھ میں نے اٹھایا تھا ڈیڑھ کپ کے قریب وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے دودھ کے برطن میں میں نے ایک سے ڈیڑھ گھوٹ پانی ملا کے اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ برطن اچھی طرح سے ساف ہو جائے اب آپ نے ایک چمچے یا سپیچولا کی مدد سے پین کے چاروں طرف جو پتی لگی ہے اس کو بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تاکہ اس کے تمام فلیورز اور اس کا ایک زبردست سرنگ ہماری چائے میں آ جائے اب اس طرح سے آپ نے چائے کی مکسنگ کرنی ہے دیکھیں اس طرح چائے کی مکسنگ کرنے سے چائے کتنی جھاگدار بن رہی ہے کتنی فلافی بن رہی ہے کہ جیسے ہم کافی بنا رہے ہیں آپ جتنی اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے اتنی ہی چائے ہماری فلافی بنے گی اور بہت ہی زبردست تیار ہوگی چائے کو اس میتھرڈ سے ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنے گھر والوں سے بہت ساری تعریفیں سمیٹھئے گا یہاں چائے تیار ہو چکی ہے فلیم کو اب ہمیں کر دینا ہے بن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست خوبصورت سا کلر چائے میں آ چکا ہے اب میں اس کو کپ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اس میتھرڈ سے چائے ضرور بنا کے ٹرائے کریے گا اور مجھے پیارا سا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی زبردست فلفی سی چائے بن کے تیار ہو چکی ہے اس میں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسی بی کے ساتھ حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگمان